ہم بڑی پیاری پیاری دعائیں سکھائی جا رہی ہیں کہ وضو کرتے وقت ہمیں کیا پڑھنا ہے اور یہ ساری دعائیں اسی وقت پڑھ سکتے ہیں کلمہ شہادت و بسم اللہ شریف اسی وقت پڑھ سکتے ہیں کہ جب ہم وضو ایسی جگہ کر رہے ہوں جو پاک ہو آج کل جو وضو کیا جاتا ہے جہاں پر و سی بھی ہے و سی بھی ہے اور یا یوں کہہ کموٹ ہے تو وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر یہ دعائیں پڑھی جا سکیں ہاں حضرت کے جو وضو خانے ہوتے ہیں یا گھر میں الگ سے وضو خانہ بنا ہے یا واشنم سے باہر بیسن لگی ہے اور ہم سہن میں بیسن میں وضو کر رہے ہیں تو یہ کلمات پڑھے جا سکتے ہیں کلی کرتے وقت اللہم آعینی علی تلاوت القرآن و ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اے اللہ تو میری مدد کر کہ قرآن کی تلاوت کروں اور تیرا ذکر و شکر کروں اور تیری اچھی عبادت کروں ناک میں پانی ڈالتے وقت اللہم آرحنی رائحة الجنہ و لا ترحنی رائحة النار اے اللہ تو مجھ کو جنت کی خوشکو سنگا اور جہنم کی پور سے بچا مودھ ہوتے وقت اللہم بید وجہی یوم تبید وجوہن وتسود وجوہن اے اللہ تو میرے چہرے کو اجالہ کر روشن کر اس دن کہ جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ سیا دانہ ہاتھ سیدھا ہاتھ ہوتے وقت اللہم آتینی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابیں یسیغا یہ ساری دعائیں بارے شریعت کے دوسرے حصے میں لکھی ہیں اے اللہ میرا نام عمال دانے ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں دے اور مجھ سے حساب آسان کرنا مجھ سے آسان حساب لے اور بایاں ہاتھ ہوتے وقت اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی ولا من ورائی ظہری اے اللہ میرا نام عمال الٹے ہاتھ میں نہ دینا اور نہ ہی پیٹ کے پیچھے سے دینا سر کا مصر کرتے وقت اللہم اضلنی تحت عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک اے اللہ تم مجھے اپنے عرش کے سائے میں رکھ جس دن تیرے عرش کے سائے کے سوا کہیں سائے نہ ہوگا کانوں کا مصر کرتے وقت اللہم جعلنی من الذین يستمعون القول فیتبعون اے اللہ مجھے ان میں کر دے جو بات سنتے ہیں اور اچھی بات پر عمل کرتے ہیں گردن کا مصر کرتے وقت اللہم اعتق راقبتی من النار اے اللہ میری گردن آگ سے آزاد کر دے دانا پاؤں سیدھا پاؤں دھو تبق اللہم ثبت قدمی علی الصغاط یوم تزلل الاقدام اے اللہ میرے قدم کل صغاط پر ثابت قدم رکھ جس دن کہ اس پر قدم لغزش کریں گے بایا پاؤں الٹا پاؤں دھو تبق اللہم جعل ذنبی مغفورا وسعی مشکورا وتجارتی لن تبور اے اللہ میرے گناہ بخش دے اور میری کوشش قبول فرما مجھے میری کوشش پر صلاح عطا فرما اور میری تجارت حلاق نہ ہو میرا نقصان نہ ہو یہ ساری دعائیں وضو کرتے وقت پڑھنی ہے اور چاہیں تو ان دعاؤں کی جگہ پر درود پاک پڑھ لیں بھارے شریف میں رکھا ہے کہ یہی افضل ہے یعنی پورا وضو کرتے وقت درود پاک پڑھنا افضل ہے وضو سے فارق ہوتے ہی یہ پڑھے اللہم جعلنی من التوابین و جعلنی من المتطاہرین الہی تو مجھے توبہ کرنے والوں اور پاک لوگوں میں کر دیں اگر لوٹے وغیرہ سے وضو کیا ہے تو بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا پی لیں کہ شفائے امراض ہے جسم کی ساری بیماریوں کے لیے وہ شفائے ہیں کہ افسوس اب ہم تو نلکے میں وضو کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں اس مستحب پر عمل کی سعادت دے تو اگر برطن سے وضو کریں لوٹے وغیرہ سے تو اس لیے فائدہ حاصل ہوگا کہ فرمایا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر تھوڑا پی لیں کہ امراض بیماریوں کی شفا ہے آسمان کی طرف مو کر کے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک جس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو پاک ہے اور میں تیری حمل کرتا ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو اس سے معافی چاہتا ہوں اور تیری طرف توبہ کرتا ہوں اور کلمہ شہادت اور سورہ انہا انزلنا پڑے